جائیں دوستو اندر ماترم اب دیکھئے ایک بات تو ہے کہ ہر کو یہ بات جانتا ہے کہ شادی کے بعد انسان کے حالات انسان مطلب شادی کے بعد مرد کے حالت کیسی ہو جاتی ہے وہ بھلی کروڑوں کا مالی کیوں نہ ہو لیکن اس کو خوٹل میں رہنے کے لیے کئی بار مجبور ہونا پڑتا ہے اب یہ کوئی بات میں اڑتی اڑتی نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات بلکل ایک کیس میں دم تتھاتمہ طور پر صد ہوتی ہوئی بھی دکھائی پڑ رہی دراصل یہاں پر میں بات کر رہا ہوں نواز الدین صدقی کے بارے نواز الدین صدقی جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے اپنی بیگم کے ساتھ ہوئی انبن کو لے کر کافی سرکھیوں میں ان کی بیگم نے کافی کچھ آروپ بھی ان کے اوپر لگایا ہے جن کے کی ویڈیوز وہ لگتار سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہیں اور لگتار کہہ رہی ہیں کہ نواز الدین صدقی کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ کو اوپریٹ نہیں کر رہے اب ذرا جان لے تھے کیا کچھ خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور آخر کیوں یا پھر کیا واقعی نواز الدین صدقی ہوتل میں رہنے کے لیے مجبور ہیں بولیوز ڈیکٹر نواز الدین صدقی اور ان کی پتنی آلیہ صدقی کی بیچ لمبے سمئے سے ویواز چل رہا ہے ان سب سے پریشان ہو کر نواز الدین گھر چھوڑ کر ہوتل میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں دراصل آلیہ اور نواز کی ماں میں پروپرٹی کو لے کر رواد چل رہا ہے جس کے وجہ سے امام لا پولس تک پہنچ گیا ہے کچھ دنوں پہلے نواز کی ماں نے آلیہ کے خلاف شکایت بھی درچ کرائی تھی بولیوز ڈہنگامہ کے مطابق نواز الدین صدقی کے خاص دوست نے کھلاسہ کرتے ہو بتایا کہ نواز تب تک ہوتل میں رہیں گے جب تک ان کے ایک وکیل گھر کے اس لیگل ایشو کا حل نہیں نکال لیتے نواز الدین صدقی اپنے سپنوں کے محل میں پچھلے سال ہی شفٹ ہوئے تھے نواز کو کچھ دن پہلے ہی ممہی کوٹس نے نوٹس بھیجا آلیہ کے وکیل نے اس کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آلیہ ان کی قانونی روپ سے شادی شدہ پتنی ہے اور وہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں گھر میں سی سی ٹی وی کیامرے لگنے کے بعد اب وہاں پر باڈی گارڈ بھی ہیں جو آلیہ کو باتروم تک جانے سے روک رہے ہیں ایسے میں نواز کے اوپر ڈومسٹک وائلنس کا معاملہ بنا ہوا ہے کیونکہ آلیہ کو کئی دنوں سے کھانا تک نہیں مل رہا ہے آلیہ کے ساتھ منٹل، ایموشنل، فیزیکل اور فاننشل ابیوز ہو رہا ہے اس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں نواز نے کچھ سمہ پہلے کے انٹرویو میں بتایا تھا کہ آج جتنا بڑا اس بنگلے میں ان کا پرسنل باتروم ہے اتنے ہی بڑے گھر میں وہ کبھی رہا کرتے تھے نواز کا یہ نیا گھر شہر کے پوش علاقے ورسوہ میں ہے نواز الدین کو اس بنگلے کے رنویشن میں تین سال لگ گئے تھے نواز نے تقریباً دس کروڑ روپے میں پہلے زمین کو خریدا تھا وہیں تین کروڑ روپے گھر کو بنانے اور انٹیریئر میں خرج کی نواز اپنا ذاتر وقت اسی گھر میں بتاتے ہیں اس بنگلے میں پانچ بیڈ روم دو سرونٹ روم ایک تھیئٹر ایک آلیشان لیونگ روم ایک کچن انہوں نے اپنے پتا کی یاد میں اس بنگلے کا نام نواب رکھا ہے نواز الدین صدیقی کے اپکمی پروجیکٹس ہی بات کریں تو وہ جلد ہی فلم ہڈی میں نظر آنے والے ہیں ہڈی میں نواب بلکل الگ اوتار میں دکھائی دیں گے اس فلم میں وہ ایک ٹرانزینڈر کا رول نبھا رہے ہیں اور اپنے کردار کو ریال ایکسپیرینس میں بدلنے کے لیے انہوں نے کچھ دنوں پہلے ٹرانزینڈرز لوگوں کے ساتھ کافی وقت بتایا تھا اس کے علاوے ان کی کچھ ایک موویز آنے والی ہیں لیکن ان موویز کے بیچ میں جس پرکار کی یہ خبریں نواز الدین صدیقی کے لیے نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ کہیں سے کہیں تک بھی پوزٹیو ہے نہیں اور نہ ہی پوزٹیو ہونے کا اندیشہ دکھا رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ باتیں لگیں گی کہ یا نواز الدین صدیقی آخر اس طرح کی گرد میں کیسے فز گئے اور سبھی کے مند میں سمیں یہی سوال بنا ہوا ہے واقعی آپ لوگوں کیا کہنا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے سوڈیو فلات نہیں جائیں شاہر بارد